ہیلو ایبریون، ویلکم ٹو مائی چینل کمپیٹیشن ٹپس آج ہم کریں گے کملہ داس کی فیمیلز پوئیم اینٹروڈیکشنز پوئیم سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم پوئیٹ کی بائیگرافی جان لیتے ہیں کملہ داس جن کا پین نیم تھا مادب کٹی اور ان کا ایک نیا نام بھی تھا سوریہ وہ نام انہوں نے جب اسلام دھرم کو اپنا لیا تھا تب انہوں نے اپنا نام سوریہ رکھا تھا تو کملہ داس سوریہ بھی آپ کو نام مل سکتا ہے ان کا برٹ ہوا تھا 31st مارچ 1934 مالاوار ڈسٹرک کیرلا انڈیا میں اور ان کی مرتی ہوئی تھی موت ہوئی تھی 31st مائی 2009 پونے میں اور یہ پی جی ٹی پی جی ٹی 2013 میں یہ کیوشنز پوچھا گیا ہے سپاؤس ان کے جو ہزبن تھے ان کا نام تھا کے مادواد آس اور اکپیشنز کی بات کریں تو وہ 20 سینسوری کی کنفیشنل پویٹ تھی نوولیس تھی اور شورٹ سٹوری رائٹرز تھی ان کو کافی سارے اوورڈ ملے ہیں جن میں فیموس اوورڈ ہے کیرال سائتی اکیڈمی اوورڈ 1969 میں سائتی اکیڈمی اوورڈ 1985 میں اور کینٹ اوورڈ 1999 میں ان کو 1984 میں نوبل پرائز کیلئے نومینیٹ کیا گیا تھا حالا کہ ان کو نوبل پرائز نہیں ملا لیکن 1984 کو نومینیٹ کیا گیا تھا ان کی مین ایمپورٹنس پوائٹ پوائٹ پوائٹس ہیں پوائٹس کی ہر لاغ آف پوائٹرین آرلیئر ایس تو دہ انفیلنس آف اگریٹ آنکل نلپت نارائن مینن آف اور ای پرومینٹ وائٹرین یعنی کی انہوں کی جو انکل تھی نلپت نارائن مینن ان سے انفیلنس ہو کی ان سے انسپائر ہو کی انہوں نے پوائٹری لکھنا سٹارٹ کیا تھا تو وہ ان کی ایک طریقے سے مینٹر تھی At the age of 42 she published a darling autobiography My Story It was original written in Malayalam title Ant Katha تو جب وہ 42 سال کی تھی 42 years کی تھی تو انہوں نے اپنے ایک autobiography لکھی تھی بہت ایک famous autobiography اور بہت بار questions پوچھے جاتے ہیں exam میں My Story اس کا نام تھا My Story دیکھ حالانکہ وہ Malayalam میں لکھے گئی تھے پہلے Ant Katha کے نام سے بعد میں اس کو translate کیا تھا انہوں نے خود نے ہی My Story کے نام سے 2009 میں The Time نے انہیں کہا تھا The Mother of Modern English Indian Poetry یعنی کی وہ Mother ہے Modern English Poetry کی اور وہ ایز ہندو نائر فیملی میں جنمی تھی لیکن 1999 میں یعنی کی 1999 میں انہوں نے age of 65 میں اسلام کو اپنا لیا تھا اور یہ PGT 2010 میں پوچھا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام کب اپنایا تھا یا کون سی رائٹر تھی جنہوں نے اسلام درم کو سویکار کیا تھا سی لانچ ایک نیشن پولیٹیکل پارٹی انہوں نے ایک پارٹی بھی بنائی تھی جس کا نام تھا لوک سیوہ پارٹی اور انہوں نے 1984 کا انڈین پارلیمنٹ الیکشنز بھی لڑا تھا جس میں وہ ہار گئی اور وہ ایک سیواز آلسوے سندکیٹ کولم لکھتی تھی لگا تھا اور وہ اور انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ poetry does not seal in this country یعنی کہ جو قویتائیں ہیں وہ یہاں پر بکتی نہیں ہیں وہ یہاں پر چلتی نہیں ہیں انگیا میں ان کے فیموس ورکس کی بات کریں تو summer in calcutta جو 1965 میں لکھا یہ کیوشنز پوچھا جا چکا ہے PGT 2010 کے exam میں the descendants بھی پوچھا گیا ہے 1967 جو ہے PGT 2016 میں the old playhouse یہ بھی کیوشنز پوچھا گیا ہے my story تو ان کی autobiography ہے collections poem جن کے volume 1984 ان کے لئے ہیں انہیں ساہیت تک ایڈمی award ملا تھا collections poem کے لئے ایک hot noon in malawar بہت ہی فیموس poem ہے the dance of ennuch یہ ہے جس میں ennuch کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے وہ گرمی میں دھول بری سڑک پر ناستے ہیں اور کیسے ان کے ناستے ناستے خون بھی آ سکتا ہے بہت ہی فیموس poem ہے the dance of ennuch glass or the prisoner اور بھی کافی سارے ہیں main یہ ہیں جو میں نے وہ includes کی ہیں جو ابھی تک exam میں پوچھے گئے ہیں یا پوچھے جانے کی پوری پوری possibilities ہیں تو چلیے اب poem کے طرف بڑھتے ہیں یہ poem جو ہے an introductions publish ہوئی تھی ان کے collection summer in calcutta جو 1965 میں publish ہوا تھا اس poem کی tone جو ہے وہ confessional ہے اور ڈھوٹا بائیگرافی کے موڈ میں ہیں اس poem میں poet اپنے چھوٹے سے بڑے ہونے پر اور ایک کیسے سماج میں ایک عورت کو treat کیا جاتا ہے اس کی کیا emotion سے اس کو نہیں سمجھا جاتا اور جو سماج کے ٹھیکے دار ہیں اور جو پرس پردان سماج ہیں وہ کیسے اس پہ اپنی اچھائیں کیسے اپنی view تھوٹتا ہے اور کیسے وہ جو چاہتی ہے وہ نہیں اس کو مل پاتا تو یہ ایک main dominant society کے اوپر ان کا strong remark ہے تو ہم دیکھیں کہ کیسے کیسے وہ start کرتی ہے اور کیسے وہ conclusion تک پہنچتی ہیں تو چلیے start کرتے ہیں I don't know politics but I know the names یہاں کملہ داس کہتی ہے کہ میں politics راجمیتی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی لیکن میں ان کا نام جانتی ہوں کن کا نام next line of those in power and can repeated like and repeated them like کن لوگوں کا نام جانتی ہیں ان لوگوں کے جو power میں ہے سطح میں ہے اور ان ان کی جو نام ہے میں ان لوگوں کے نام ایسے لے سکتی ہوں کیسے لے سکتی ہوں آگے بتائی گی وہ کہہ رہے گی تو سطح میں میں ان کے نام لے سکتی ہوں اور ان نام ایسے لے سکتی ہوں کس طریقے سے ان نام بتا سکتی ہے آگے ہمیں line میں بتائی گی days of week or name of months beginning with نحرو وہ کہتی ہے جیسے ہفتوں کے دنوں کے نام ہوتے ہیں یا مہینوں کے نام ہوتے ہیں ان کی طرح اور میں نحرو کے نام سے شروع کر کے سب کے نام میں لے سکتی ہوں یا میں ان کو گنوا سکتی ہوں یعنی کی اسے اتنی طریقے سے رٹہ لگوائے گیا ان نام کا کہ وہ days کے نام لیتے ہیں ویسے وہ اتنے سارے politicians کے نام بتا سکتی ہے علیکہ اس کو politics کا نہیں پتا وہ politics کے بارے میں نہیں جانتی ہے لیکن ناموں کے بارے میں جانتی ہے fair point کہتی ہے اپنے بارے میں بتانا سٹارٹ کرتی ہے کہ I am Indian very brown born in Malawan میں ایک بھارتی ہوں میں ایک انڈین ہوں میرا رنگ تھوڑا ساولہ ہے اور میں مالا بار میں پیدا ہوئی تو وہ مالا بار کیرلا میں پیدا ہوئی تو mostly وہاں جو people ہوتے ہیں ان کا رنگ تھوڑا ساولہ ہوتا ہے تو وہ اپنی identify بتا رہی ہے کہ میں ایک بھارتی ہوں میرا رنگ ساولہ ہے اور میں مالا بار میں پیدا ہوئی ہوں I speak three languages write in two dream in one اب پوئیٹ بتا رہی ہے کہ میں تین بھارتی بھارتی تین لینگویج میں بھول سکتی ہوں دو لینگویج یا بھارتی میں میں لکھ سکتی ہوں اور ایک بھارتی میں سپنے دیکھ سکتی ہوں کون سی ہے وہ بھارتی جس میں سپنے دیکھ سکتی ہیں یا mention نہیں جو کچھ ویکتی ہیں جو اس کے آس پاس ہیں وہ کہتے ہیں کہ انگلیس لینگویج میں اپنے ورک اپنا کام کو مطلب ہو انگلیس تمہاری ماتر باشا نہیں ہے تمہاری مدر ٹنگ نہیں ہے تو تم انگلیس میں کیوں لکھتی ہو وہ لوگ جو اس کے آس پاس ہیں وہ کہتے ہیں تو یہاں پر وہ گصہ ہو جاتی ہے پوئٹ اور وہ کہتی ہے دوست اور رشتے دار جو وزیٹنگ کزنز کوئی رشتے دار بتا رہی ہیں تم سب مجھے اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتی اپنے ویوز اپنے پاس رکھو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو مجھے تمہارے سلا کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر ان کو منا کر دیتی ہے اور پھر وہ کیا کہتی ہے کہ جو باشا مجھے پسند ہے میں جس باشا کو پسند کرتی ہوں وہ تم مجھے بولنے کیوں نہیں دیتی کیوں روکتے ہو کیوں ٹوکتے ہوں یہ باشا مت بولو یہ بولو جو مجھے پوئٹ کہہ رہی ہے اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس باشا جو ساری خوبیاں ہیں جو اس کی کمیاں ہیں جو اس کا انوخہ پن ہوتا ہے ہر باشا میں انوخہ پن ہوتا ہے سب میں اپنا لیتی ہوں سب میرا ہو جاتا اور صرف میرا اب وہ آگے بتاتی ہے کیسے اس کے ورکس اس کو افیکٹ کرتے ہیں اب یہ کہتی ہے کیونکہ میں دو باشا میں لکھتی ہوں اور دونوں باشا وں اچھی چیزیں ہیں وہ میرے ورک میں آ جاتی ہیں اور پھر یہ کافی الگ سے دکھائی دیتی ہے آدھی انڈین آدھی انگلیش باشا کی طرح ہے اب وہ کہتی ہے کہ میرے باشا تمہیں فنی لگتی ہے میرے باشا اتنی انسانیت سے بری ہے جیسے میں ہوں کچھ الگ نہیں ایکسپریس کر سکتی ہوں سب ہی بتا سکتی ہوں جیسے میری خوشیاں ہیں میرے آشائیں ہیں ان سب کو میں ایکسپریس اس کے دوارہ کر سکتی ہوں پھر وہ کہتی ہے کہ میرے لئے اتنی ضرور ہے جیسے کاؤں کوئے کیلئے کاؤں کاؤں کر شیر کیلئے دھاڑ نہ گررانہ میں باشا کے جریعے اپنے ویچار آپ سبھی کو سمجھا سکتی ہوں نہیں تو ہم کوئے کا کاؤں کاؤں کر میں وہ کچھ سمجھ میں لیکن میری لینگوی جن سے بیٹر ہے حالان کہ فنی ضرور ہے لیکن میں اپنی باتیں آپ کو آرام سے سمجھا سکتی ہوں تو جو اس میں آرام تھا آرام آرشا تھی کو کوئے کا کاؤں کر رور شیر کا گررانہ تو یہ ہومن سپیچ اب وہ کہتی ہے کہ دل اور دماغ جو سوچتا ہے تو اس ہومن سپیچ دماغ کی باشا ہے ایس ہیر اور نوٹ دیر ای مائن دیر اور ہیر اور آرام اب وہ کہتا ہے جو یہاں ہے وہ وہاں نہیں ہے جو دماغ ہے جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے اور جو چوکن یا جا گروپ ہے سب سمجھتا ہے یعنی جو ہم کچھ دیکھ دیکھ سمجھتا ہے اب اگلے لائنس میں پوئٹ بتائے گی کہ اس کی بھاشا ان چیزوں کی جتنی ہی پاورفل ہے لیکن ان سے زیادہ مطلب رکھتی اس کے زیادہ مائن ہے اس کے لائنگویج کے اب وہ کیا کہتی ہے پوئٹ وہ کہتی ہے تو تفان میں جو پیڑوں سے آواز ہوتی ہے بہرے اور اندوں کی طرح ویسے نہیں جس کو کوئی سنتا نہیں ہے سمجھ نہیں میری بہش ان سے الگ ہے یہ سمجھ جا سکتی ہے جب اگر سمپل میں کہیں تو ہم یہ جو طوفان آتا ہے جب پیڑ ڈلتے ہیں تو آواز ہی سننے دیتی ہیں وہ اندر بہروں کی طرح ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتا لیکن میری بہش تون سے زیادہ اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم نہیں جان سے اور جیسے جلتی چھتا ہوتی ہے جب ہندو دھرم میں جب جلائے جاتا ہے تو چھتا ہوتی ہے وہ اس میں سے آوازیں آتی ہیں چٹ بٹ کی آوازیں آتی کیونکہ جب لیکتی جل رہا ہوتا ہے اور جو لکڑیوں میں بارش سے اور جلتی چھتا کے آواز سے بہت زیادہ شکتی سالی ہیں کیونکہ ان سبی چیزوں کی بھاشا مطلب آپ نہیں جان سکتے ہیں لیکن میری بھاشا کار میننگ آپ جان سکتے ہیں سمج سکتے ہیں تو یہ میری بھاشا زیادہ آپ کو پاور فل لگے گی ان سے زیادہ شکتی شالی میری بھاشا ہیں اب وہ کہہ رہی ہے یعنی کہ پہلے میں ایک چھوٹی بچی تھی بعد میں انہوں نے کہا کہ میں بڑی ہو گئی اب کیوں کہا کہ میں لمبی ہو گئی ہوں اب کیوں کہا گیا کہ اس کے ہائٹ بڑی اس لئے اب وہ کہتی ہے کیوں اسے بڑھا گیا کہ ایک تو ہائٹ بڑھ گئی ہے دوسرے اس کے جو انگ تھے وہ بڑھ رہے تھے اس کے شریر میں ایک یا دو جگہ بال بھی آگئے تھے جو ایک شریر میں جو چنجز آرہے تھے جو نارمل آتے ہیں لوگوں کے شریر میں بدلاؤ کو دیکھ بڑی ہو گئی نیکس لائن اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ when I ask for love not knowing what else to ask اس نے کہا جب میں پیار مانگا اس سمیہ میں جانتی نہیں تھی کیس کے علاوہ کیا مانگا جائے کیونکہ وہ اتنی چھوٹی تھی اسے صرف پیار چاہیے ہوتا ہے اور پھر جب اس نے پیار مانگا تو اسے کیا کہا کیا ملا 4 اب یہاں پیار کہ رہی ہے کہ اس نے پیار مانگا کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کی پیار کے علاوہ کیا مانگا چاہتا ہے یا کیا مانگنا چاہیے تو وہ میرے لئے ایک سکسٹین ایئر کا لڑکا لے آئے میرے بیٹ روم میں اور میرے دروازے میرے گیٹ کو بند روم بوڑی فیلت سو بیٹن لیکن میری جو روم بوڑی تھی جو میرا روم کا شریر تھا ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے مجھے بہت پیٹا گیا بہت مارا گیا ہوں بٹ تو یہ کہہ رہے گی اس نے حالان کہ مجھے نہیں پیٹا لیکن میری جو روم گرب کا بجن ہے بیٹ تھا وہ مجھے دبا رہا تھا مجھے کرش کر رہا تھا یعنی کہ کیسی اس کی فیلنگ آ رہی ہے وہ اپنے آپ سے آئی شرینک پیٹی فولی یعنی کہ یہاں پر جو کہہ رہی ہے کہ مجھے کرش آ رہ تھا دبا رہ تھا تو وہ کہہ رہا کہ میں کپ کپ پی ہو رہی تھی میں اب سمٹ گئی تھی کیونکہ مجھے اپنی اوپر ہی طرح آ رہا تھا یہ کیا ہو گیا یہ چیزیں جو ہو رہی تھے جو سکسٹین یئرز کا لڑکا جو آیا ہے تو یہ کافی خطرناک ہے کافی ایک طریقے سے اندر تک ہلانے والی اب وہ نیکس پہ کہتا ہے کہ ترس آ رہا تھا تو اس نے ایک دم چینج اپنا ویو چینج کر آ تو وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے بعد جیسے ہی مجھے اپنے پر ترس آیا اس کے بعد میں ایک شرٹ پہن لی اور اپنے بھائی کا ٹراؤزر یا پینٹ پہن لی بالوں کو میں نے کٹ لڑکوں کی طرح چھوٹا کر لیا یا لڑکوں کی طرح ہی میں نے اس کو کر لیا اور میں نے اپنے عورت انہیں کو اگنور کر دیا اسے انکار کر دیا میں یہ کہنے لگی کہ میں یہ سارے چینجز کر لیے کیونکہ میں نہیں مانتی تھی کہ ایک عورت ہوں میں یہ سارے چیزوں سے نفرت ہو گئی لڑکیوں کی مطلب اپنے آپ کو عورت کہہ اس اب یہ اس نے چینجز کر لیے لیکن سماج اس کا پیچھے نہیں چھوڑے گا وہ اس کا پیچھے نہیں چھوڑیں گے کیا صلاح دے رہے تو اس نے اپنی جو سترٹو کو چھوڑ دیا تھا دے سیڈ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم لڑکی بنو ساڑیا پہنو پتنی بنو یہ سب چیز کرو تم یہ لڑکوں والے کام مت کرو بی ایمبروڈ یعنی کڑائی اور بنائی سیکھو بی کک کھانا بنانا سیکھو کک بنو بی کویلز اپنے نوکروں سے لڑو جیسے یہ مانا جاتا ہے کہ لیڈیز جو ہیں اپنے نوکروں سے لڑتے ہیں کیونکہ وہ نوکر کام نہیں کرتے تو وہ سے کام کراتی تو لوگ نوکروں سے بھی لڑو فٹ اٹ او بلونگ کرائی دا کیٹیگرائز یعنی کہ تم وہ سب کرو جہاں سے تم آئی ہو یعنی کہ جہاں سے تم بلونگ کرتی اور جس چیز میں تم فٹ بیٹھتی وہ ہی کرو یعنی کہ تم لڑکا بننے یا آدمی بننے کی کوشش مت کرو عورت بنو یہ کون کہنا یہ سماج کے جو کیٹیگرائز کرتے ہیں تو وہ کیٹیگرائز کیٹیگرائز کریں یعنی کیس دا کیٹیگرائز جنہوں نے بھار مت جھاکو کیونکہ یہ کام لڑکے کرتے ہیں گھر کے اندر جھاک تاکہ جھاگی کرنا تو تم یہ کام مت کرو تم لڑکی ہو لڑکی ہی بنی رہو اب وہ یہاں پر یہ لائن مین امپورٹن کہتے بی ایمی اور بی کملا اور بی ماد اف کٹی وہ کہتے ایمی بن جاؤ تھوڑی موڈن بن جاؤ پر رہو لڑکی ایمی رہو اور اگر تھوڑا سا اور کم کر سکتے تو تم کملا بن جاؤ کملا تھوڑا نارمل سا نام ہے اور اگر اس سے بھی نہیں اگر سب سے زیادہ اچھا تو ماد کٹی بن یعنی نارمل جو انڈین لیڈیز ہوتی ہیں گرہنی جو ہوتی اچھ طریق بن یعنی ماد کٹی بہت کوئی نام نہیں رکھتا بہت پرانا نام ہوگیا تو یعنی کہ تم تھوڑی موڈن بن سکتی ایم بھی بن سکتی اس کے بعد کم کملہ بن سکتی ہو اور ماد کٹی سب سے کم بن سکتی ہو یعنی کہ موڈن سے نورمل لیڈیز کی طرف ہمیں دکھایا جا رہا ہے لیکن لڑکا مت بنو تم اپنے آپ کو لڑکا جیسی مت کمپیر کرو مت ان کی طرح سوچ ایٹ اس ٹائم ٹو چوز ایم ایر رول پلی پر ٹینڈنگ گیمز اب یہاں پر دیئے گئے ہیں اہمی ہے تم ایک نام چنو ایک رول چنو یعنی تمہارا کیا رول ہوگا یعنی جو اوپر بتایا تھا کھانا پکانا یہ سارا کچھ رول چنو اور یہ جو پریٹینڈنگ گیم بچکان بچوں جیسے گیم ان کو کھیلو مت ان کو کھیلنا بند کر دو اب جو موسٹ ایمپورٹن لائن سینزو پریٹینڈنگ گیم کہ دونٹ پلی اس دونٹ پلی اس دا سوری دونٹ پلی اس دا سینزو فیرنیا اور بھی نیمفو تو یہ جو ہوتا ہے سینزو فیرنیا ایک طریقے کا ہیلیک نیشن ہوتا ہے ایک طریقے کا بھرم ہوتا ہے جس سیکسٹین سے تھرٹین ایج کے بیچ میں ہوتا ہے یعنی کہ اس میں ایک بھرم ہونے لگ جاتا ہے پاگل پن نیمفو ہوتا ہے نیمفو کیا ہوتا ہے نیمفو کا اگر مطلب کہیں تو بہت زیادہ کام واسنہ لیڈیز میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم لڑکا تو بن نیمفو یہاں پر یوز کیا گیا ہے بہت ہی پاگل مت بنو سیکریزو سیکریوفینیا مت بنو نیمفو مت بنو یہ جو ہے مطلب اتنی پاگل مت ہو جاؤ تم یہ چیزیں مت کرو اور وہ کہہ رہا کہ ایمبرسنگ لوڈ جلٹی دن لو تو وہ کہہ رہے کہ اگر تمہارا پیار میں کوئی دل توڑ دے تمہارا پیار میں دھوکہ ملے تو تم ایسے لاؤڈلی ایمبرسنگ لاؤڈلی مطلب ایسے جسے کسی کو پریشانی دھاڑے مار مار کے لاؤڈلی مت لو کہ بھئی تمہیں پیار میں تو دھوکہ ملا ہے زیادہ کچھ تو نہیں ملا تمہیں سے کیوں رو رہی ہو آئی میٹ ای مین لاؤ ہیم کال ہیم نوٹ پائی این نیم تو میں نے مجھے ایک وقتی ملا مجھے آدمی ملا جس سے میں نے پیار کیا میں نے اسے کوئی نام نہیں دیا نہیں میں اسے کسی نام سے پکار دی ہی ہی ای 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 وہ ہر اس آدمی کی طرح تھا ہر آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے ہی تھا کیسا تھا وہ کیا چاہتا تھا وہ سکھ لو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک آدمی ملا جیسے میں نے کوئی نام نہیں دیا اور وہ آدمی سبھی آدمی جیسے تھا اور وہ کیا چاہتا تھا وہ ایک وومن چاہتا تھا وہ ایک لیڈیز چاہتا تھا اور میں ان سبھی ستریوں کی طرح تھی جو صرف کیا چاہتی تھی پیار چاہتی تھی یعنی وہ ستری ایک لیڈیز چاہیے تھی اور اس کم لاداس کو تو صرف پیار چاہیے تھا اب یہاں پر بہت امپورٹن لائن آ رہی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان ہم یعنی اس کے اندر تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس آدمی میں جلد باجی تھی کیونکہ اس میں بھوک تھی ندیوں کی طرح سپیڈ تھی کہیں پہنچ جانے کی جلدی سے جانے کی اور وہ اپنے کو کمپیر کر رہی ہے کہ میرے اندر تھی سموندر سے شانتی جو کبھی نہ تھکنے والے انتظار کی طرح تھی جیسے ندیاں سموندر میں آ کر ملتی ہیں سموندر شانت رہتا ہے تو یہ جلد باجی تھی یہ ایک طریقے سے فیزیکل ریلیشن کی بات کی جاری ہے کہ اسے جلد باجی رہتی تھی وہ کہیں اسے پہنچ نہ تھا وہ ندیوں کی طرح تھا جو ہر دم دوڑتی رہتی اور میرے میں جو شانتی تھی وہ سموندر جیسے شانتی تھی بہت اندر کی رہسے میں لائن ہیں بہت گوڑ رہ سین کا بہت تھاٹ فول میننگ ہے اور وہ ویٹ کر رہی تھی سموندر کی طرح تائر لائس ویٹنگ جو کبھی ختم نہیں ہوگا وہ انتظار تو کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو یہ سوال میں نے ہر کسی سے پوچھا ہر جگہ پوچھا اور ہر کسی پوچھا گیا انہوں نے سب نے کہ میں ہی ہوں ہر کسی سے ہر جگہ اس نے سوال پوچھا تم کیا ہو اور تم کیا چاہتے ہو تو سب نے کہ ہم ہم ہے ہر جگہ ہر کہیں بھی اور ہر جگہ میں نے سب لوگوں کو دیکھا جو خود کو میں کہ کر سمجھت کرتی یا نہیں ہر جگہ ہر کہیں جو اپنے کو میں کہ سمجھت کرتی اس نے ہر جگہ ہر ستان پہ دیکھا اب یہاں پہ بہت ہی ایک الگ سمجھت بتاتی ہے وہ کہتی ہے جو یہ لوگ ہیں جن سے پوچھا جاتا ہے کی اور یہ بولتے ہیں کی میں میں ہوں تو ان کے لیے پوئٹ کیا کہتی ہے کہ اس دنیا میں ایسے انسان ہیں اس آدمی کی طرح ہے یعنی کہ جو اس سے کمپیئر کر رہیے اس دنیا میں ایسے کئی انسان ہوں جو آدمی کی طرح ہیں جس سے مجھے پیار ہو گیا تھا ایسے لوگوں کو کملہ داس نے تلوار کی اپنے جو میان میں پیک فٹ ہوتے ہیں وہ بتائے ہیں اپنے سنسار دنیا میں مست ہیں یعنی وہ جیسے تلوار اپنے میان میں جو پرفیکٹ لی فٹ ہو جاتی ویسے ہی لوگ ہیں یہ اپنے دنیا میں اپنی سنسار میں مست ہیں انہیں کچھ نہیں یہ ایک رات کے بارہ بجے پیتی میڈ نائٹ رات کے یعنی رات کے بارہ بجے یعنی ہوتل آف سٹرینز ٹاؤن جو شہر کے اجنبی ہوتل ہوتے ہیں ٹاؤن اجنبی شہروں کے اجنبی ہوتل میں میں وہ ہوں جو پیار کرتی ہوں اور بعد میں شیم شرم محسوس کرتی ہوں اس کو یعنی کہ کہہ رہی کہ مجھے پیار ہوتا ہے پہلے اور پھر اس کے بارے میں شرم محسوس کرتی ہوں اس کے بعد وہ کہتی ہے وہ کہ رہی ہے کہ میں وہ ہوں جو یہاں لیٹی ہوئی ہوں مر رہی ہوں جس کے گلے میں ریٹر جو کھڑ کھڑا ہٹ کی آواز آ رہی ہے اس کے بعد بہت ہی میں جو پی جی ٹی میں پوچھے گئی ہے آئی ایم سینر آئی ایم سینٹ I am the beloved and the betrayed وہ کہتی ہے آئی ایم سینٹ میں پاپی ہوں تو آئی ایم سینٹ میں پاپی ہوں تو میں سنت بھی ہوں میں وہ ہوں جس پیار کیا جاتا ہے اور میں وہ ہوں جسے پیار میں دھوکہ بھی دیا جاتا ہے یعنی جسے پیار کیا جاتا ہے beloved بھی ہوں اور بتریڈ بھی ہوں جیسے دھوکہ دیا جاتا ہے اب یہاں پوئٹ کہہ رہی ہے ایسا کوئی آند یا خوشی نہیں ہے جو تم نے محسوس کیا ہو جو تمہارے پاس ہو اور میرے پاس نہیں ہو اور نہیں ہو ایسا کوئی درد ہے جو تم نے محسوس کیا ہو میں نے نہ کیا ہوں اور میں بھی وہی ہوں جو خود کو میں کہہ کر گلاتی ہوں یعنی کہ میں بھی ایک طریقے سے تلوار میں بیان کی طرح ہوں تو یہ اوٹو بائی گرافیکل ڈسکرائب